بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السلام علیکم سے امید کرتا ہوں میرے دوست اور ویورٹس آپ سب ٹھیک ہوں کہ میں ساتھ ساتھ ایک کام کروں گا اپنا جو میرے روٹین ہوتی ہے کام کرنے کی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک انفرمیشن دینا چاہتا ہوں میرے کام دیکھیں میں کس طریقے کام کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو میرے ایک دوست بھائی نے ہمیں کمنٹ کیا ہوگا ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سائق شاہنہ کا ویزا ہے اور تین مینے مجھے ہو چکے ہیں ایک آزاد ویزا لے کر آیا آزاد ویزا دے کر آیا ہوں تو تین مینے مجھے ہو چکے ہیں ابھی تک کفیل نے مجھے اکامہ نہیں دیا پیسے دیئے ہوگی تو اس کے لئے اب میرے بھائی بہت پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں حل کیا ہے میں کیا کروں اس کے اوپر ایک بات میں چھوٹی سی اپنے بھائیوں کو کہتا چاہتا چاہتا ہے میری بات بری نہیں مانا لی پیسے جس کے مرتے ہیں جو بھی پریشان ہوتی ہیں تکلیف ہوتی ہے جن کو پیسے کا وہ سب کچھ آزاد ویزے والوں کو ہوتا ہے ہکامہ کے پیسے دیتے ہیں کبھی کفیل لگاتے ہیں ہکامہ کبھی نہیں لگاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار قسمت کی بات ہے یار ہمارے نصیب میں ایسا تھا کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی کفیل میں بنتے ہی نہیں ہیں کہ ایک ساتھ ادار کے واپس چلے جاتے ہیں ان کا ڈاکومنٹ ہی نہیں بنتے ہیں بھائی ایسے چار چلاکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے کفیل چینج کر لیں ٹھیک ہے کامانے بنا کوئی مشکل نہیں ہے وہ کوئی دوسرا کفیل دیکھتے ہیں ڈونڈتے ہیں اور وہاں پر وہ ٹرانسفر کر لیں تو اسی طریقے میں انہوں نے بھائی کو سب سے پہلے اپنے ایجنٹ کے ساتھ بات کریں کہ ایجنٹ آپ کو کیا کرتا ہے ایجنٹ کو لے کر جائیں اپنے کفیل کے پاس سیدھا سیدھا لے کر جائیں کیونکہ میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے میں تو سیدھی بات کرتا ہوں اپنے کفیل کے ساتھ صحیح صحیح کیونکہ جو میں اگر غلط ہوں گا تو میرا کفیل بھی میرے ساتھ غلط بہنی کرے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے کفیل کو اعتماد میں لینا ہے آپ نئے آئے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے ابھی انشاءاللہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے دن گزرنے کے ساتھ تھوڑے مہینے سال گزرنے کے بعد آپ کو سب پتا چل جائے گا اور آپ ایسا کریں اپنے ایجنٹ کو ساتھ لیں اپنے کفیل کے پاس جائیں کیا مسئلہ ہے پہلا اکامہ آپ کا ایجنٹ لگواتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پہلا اکامہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اکامہ لگوانا اور کئی بھائی ایسے ہیں جن کا اکامہ نہیں لگتا وہ بھائی جان اپنے بولتے ہیں کہ ہمارے آدھے پیسے واپس دے دیں نہیں تو مجھے واپس بھی دو مجھے نہیں لگنا پھر بھائی جان ایجنٹ کامہ لگواتا ہے سارے کام کروا لیتے ہیں مطلب ایجنٹ لوگ کتنے کا ویزہ لیتے ہیں یہ منافع اپنے منافع کے لیے آپ کو تو لے کر آ جاتی ہے یہاں پر پانچ سات سو ہزار ریال کے منافع کی خاطر آپ کو یہاں پر لے جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا ایک کام ہے یہاں پر پریشانی بن جاتی ہے یہاں پر ازاد بیزے والوں کے لیے بہت ساری دکر پریشانی ہیں تو اس لیے اپنے ایجنٹ کو ساتھ لیں جائیں اپنے کپیل کے پاس کیا کہتا ہے سب کچھ سامنے سامنے بات وہ آپ کو پتا چاہتا ہے اس کے بعد اگر نہیں پھر بھی بنتا تین مینے آپ کے گزر چکے ہیں تین مینے گزر چکے ہیں آپ کو دوسرا کفیلٹوں میں اس کے پاتھنا ہوں سکتا ہے یہی ہے امید کا میری بات کو آپ ضرور سمجھ رہا ہوں کہ تین مینے آپ کے ہو چکے ہیں نئے آئے ہوئے چاہے آپ کا پہلا ہی کامہ بنا ہی نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر حدود الرقم اودنی دیں ائرپورٹ کے اوپر ایک رقم لکھی جاتی ہے کہ نمبر لکھا جاتا ہے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر پینسل کے ساتھ لکھا ہوگا اس کا نمبر ہے حدود الرقم حدود الرقم وہ نمبر ہوگا آپ کے پاس تو وہ آپ کسی بنگالی کے پاس جائیں گے جوازات کے سامنے آپ کا اکامہ نمبر نکل جائے گا یا آپ کسی شاوپر جائیں گے تو وہاں پر آپ پر اپنا حدود رقم دیں گے تو آپ کا اقامہ نمبر پتہ چل دے گا نہیں تو آپ اپنے کفیل کو بولیں اقامہ نمبر نکلوا کے دیں اپنے بہتر اپنے کفیل سے بولیں کہ مجھے اقامہ نمبر نکلوا دوں بس وہ آپ سے دون سو ریال لے گئی یا پانچ سو ریال لے گا اللہ جانے کے دنے لے گا لیکن اگزیکٹ نہیں میں کچھ کہہ سکتا تو اس لئے آپ کو دوسرا کفیل دون لیں اگر نہیں بناتا تو پھر تو اپنے ایجنٹ کے ساتھ بات ضرور کریں کہ آپ نے مجھے اقامہ بولایا میرا پہلے اقامہ آپ کے ذمہ داری ہے بنا کر دینا صحیح بات ہے اس کے ذمہ داری ہے پہلے اقامہ بنا کر دینا کیونکہ اس نے منابع کمایا آپ سے پیسے کمائے تو اس لئے اس کو اقامہ بننا اس کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ میں حمد ہے طاقت ہے تو ضرور میرا مطلب ہے کہ تاڑا ہے مطلب آپ کی بات تو آپ ضرور بھی کامہ کے بعد کریں گے اپنی کپنی کے ساتھ تو اسی لئے ہم اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ازاد ویزے والے چکر میں مت پڑے چاہے آپ کے پاس دریوری ویزا ہے چاہے آپ مطلب لیبر ویزا ہے کنسٹرکشن میں آ رہے ہیں کمپنی میں آ رہے ہیں پھر تو بیسٹ ہے لیکن اگر ازاد کے چکر میں آپ کے پاس کوئی بھی ویزا ہے تو بہت بکتیں بنتی ہیں بہت پریشانیاں بنتی ہیں صحیح میں بات کیا تو میں آپ کو بات دار دیں چلوں تو اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی ہیں آپ کی ماری کوئی بھی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں مجھے ضرور بکمینٹ کریں چینل پر میل چاہیں گے تو سسکرائب کریں